ہوا ہے یہ تو یہ میں نے درخواہ دینی تھی یہ میرا الحمدللہ یہ کام تو فینل ہو چکا ہے جنہا کہ سوال کا جواب دو کہ اس کے اوپر ربینہ کے اوپر الزام ہے جو اس کی قسم اٹھاؤ اپنی بچوں کے سار کی تو بتاؤ کہ وہ جھوٹا الزام ہے یا سچا ہے میں وہ اس ختم پانی پھال آپ کے لیے امی یہ انگور آپ بکھاؤ اور صدرہ کے بچے اور یہ امی آپ کے لیے بکھاؤ آہا پہ میں گھر کیا لیا ہوں رہا ہے سکتا ہے جب آپ کے لیے جب آپ کے لیے جیسے باپ کے لیے کیا لیا ہوں کیا لیا ہوں کیے لیا بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میرے پیارے دوستو کیا لوگ امیتر تھا ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے اللہ کے فضل کرم سے میں بھی فیٹ فار دوستو ہمارا جو ہے نا سمجھے صبح یا دوپہر یا شام کوئی بھی ویلوک سٹارٹ ہو چکا ہے ویلوک میں نے کر دیا ہے سٹارٹ آپ نے رہنے ساتھ اور دعا ہے کہ اللہ پاک آپ سب کو خوش رکھے آباد رکھے ہستے رہیں مسکراتے رہیں بالکل پھولوں کی طرح اور سب بہن بھائیوں کا دل سے شکریہ جنہوں نے مجھے اچھے اچھے کمیٹس کیے میری حوصل آفزائی کی اور کچھ بہنیں ہیں جنہوں نے مطلب سوچا کہ یہ بھاگ گیا ہے یہ ڈر گیا ہے ان کے لیے اس ٹاپک پہ آج میں نے بات کرنی ہے کہ میرے ویڈیو کیوں نہیں آ رہا تھا کیا ریزن تھی کس وجہ سے ویڈیو نہیں آ رہی تھی تو اور جو ہے نا ان کو بھی جواب دوں گا جو بول رہے ہیں کہ الطاب بھائی ڈر گئے ہیں یا کچھ ایسا بھاگ گئے ہیں الحمدللہ میرے ماں باپ نے مجھے ڈرنا نہیں سکھایا وہ کہتے ہیں کہ اگر کہیں ایسا مسئلہ بن بھی جائے تو وہاں سار کٹ والے نہ لیکن ڈرنا مات پیچھے مات ہٹنا میں ایسا ہوں تو الحمدللہ میں ڈرتا تو کسی کسی سے بھی نہیں ہوں کہ الحمدللہ آ گیا ہوں میں ویلکم ہو گیا اور بہت شکریہ سب بہن بھائیوں کا جنہوں نے کمنٹس کیے اور بولا کہ بھائی ویڈیو بہت شکریہ سب بھائیوں نے مجبور کیا کہ ویڈیو بنا رہے ہوں الحمدللہ صاحب نے بولا بھی ہے لیکن میں ویڈیو چھوڑ چکا تھا سمجھو میں نے ویڈیو باندھی کر دیتا کیونکہ جو یوٹیوب پہ ان کو پتا ہوگا کہ چار دن اگر لگتا ہے ویڈیو نہ جائے چار دن چینل کو چھوڑ دیں تو کتنا نقصان ہوتا ہے جیسا کہ یہ ویڈیو چل رہی تھی بن رہا تھا بھی لوگ تو کتنا نقصان مطلب کہ چینل بلکل ہی impression گر جاتا ہے سب کچھ مطلب چینل سمجھے کہ پھر سٹارٹ سے شروع ہوتا ہے میں پاگل نہیں تھا کہ میں اگر ایسی بات ہوتی ہے ایک دن کے لئے تو میں جیسے پہلے ہوتا ہے کہ کوئی مسئلہ بن جائے تو ایک دن کے لئے بندہ کر دیتا ہے لیکن میرا اپنا ایک حساب تھا میں نے تو دماغ میں بھی یہی رکھ لیا تھا کہ یوٹیوب کی دنیا کو بائے بائے کرتا ہوں ختم کر دیتا ہوں لیکن کل شام جیسے ہی میں سویا تو میری امی جان مجھے بولی کہ تم چینل تو چھوڑ دوگے تم پھر ادھر سے چلے جاؤ گے کہ کہیں باہر کام پہ کہیں بھی چلے جاؤ گے تو اس چوک پہ تو مطلب کہ میں نے بولا کہ میں اس چوک پہ کام نہیں کروں گا کیونکہ یہاں سے مجھے چھوٹی کرا دی تھی تو پھر صفاف ظاہر ہے کہ ہر بندے کی نظر میں یہی تھا کہ یہ کام کسی کا مطلب کام نہیں کر رہا اپنی اس نے گاڑی لی ہوئی ہے اور یوٹیوب پہ بھی کام کر رہا ہے ہر بندے کو پتا تھا تو اس لئے میں نے سوچا کہ ادھر میں کام نہیں کروں گا میں میں تھوڑا دور چلا جاؤں گا چاہے مجھے دوسرے ملک بھی جانا پڑے میں چلا جاؤں گا تو پھر امی جان نے مجھے روکا کہ جیسے ماں باپ کا دل ہوتا ہے کہ اب اترے کی طبیعت خراب رہتی ہے اور وہ تھوڑا پریشانی بھی تھی جیسے وجہ سے اور بولے کہ ابھی آپ چلے جاؤ گے تو پھر زیادہ مسئلہ بن جائے گا آپ ادھر مسئل کے طور پر باہر چلے جاتے ہو کسی دوسرے ملک میں تو ادھر اور مسئلہ بنے گا کہ آنا جانا پھر مہنگا پڑ جاتا ہے تو ایسا کرو چک کر کے ویڈیو بناو اور اپنی گاڑی چلاو ویڈیو تو نہیں بنتی ایک بناو لیکن ویڈیو لازمی بناو اور جیسے ایک ماں باپ کی حجت ہوتی ہے کہ اگر نہیں بناو گے تو پھر ہمارے سے کوئی رشتہ نہ رکھنا تو پھر جب ماں باپ کی بات آئے جائے تو آپ لوگ کو اس چیز کا نالج ہے کہ میں شروع سے ہی ماں باپ کی بات کو ٹالنے میں ٹالتا نہیں ہوں میں کرتا ہوں کہ ٹھیک ہے جیسے آپ لوگ بولو میں ویسا تابدار ہوں تو یہی وجہتی میری مین اس بہن کے لئے ہے اس بھائی کے لئے یہی میرا جواب ہے کہ میں نے سنی صاحب کی لیکن الحمدللہ اپنی کی ہے اپنے امی کی بولی امی نے بولا ابو نے بولا کہ ویڈیو نہ چھوڑو تو بھی بھائی جان جو ہے جا رہے ہیں کہیں جی کہاں جا رہے ہو خانے پینے کا انتظام کرنا ہے خانے پینے کا انتظام کرنا ہے سبزی سویاں اچھا وہ آٹا ختم ہو گیا ہے آٹا ختم ہو گیا ہے میں وہ پانچ کلو اس نے دیا تھا اس نے کہا کہ آج نہیں پیسائی ہوں گے کلوں گے تو آج مطلب ہو گئی ہو گی پیسائی چلو پھر میں لے آتا ہوں چلو میں پھر لے آتا ہوں چلو جی بھائی جان جو ہے نا جا رہے ہیں چوک پہ اور الحمدللہ گھر کی دیکھ لیں صفائی سترائی جیسے ہے اور امینا سردار وہ چلے گئے جھاڑوں پہنچا ادھر پانی گیرا ہے یہ اس جگہ پہ یہ دیکھیں وہ بھی پانی کے بھار رہی تھی جیسے ہوتا ہے آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ امینا کا تو بھار رہی تھی تو ادھر جو ہے نا پانی گیر گیا سارا وہ پھر آنا جانا سے نا وہ خراب ہو رہا ہے تو میں نے بولا کہ ادھر پانی کو اوپر جھاڑوں لگا دو تو وہ جھاڑوں لگایا اس نے ایسا کہ یہ دیکھ لیں یہ حال ہے تو مزید اس کے اوپر نا وہ دوسرا پوچا وغیرہ جو لگاؤں گا تو یہ سیٹ ہو جائے گا اور میری سردار امینا جو ہے نا اندر اپنے کاموں میں لگیا ہے ہاں امینا سردار کیا کار رہی ہو کام کر رہی ہو اپنے بورے وغیرہ بورے اٹھا رہی ہو اچھا وہ میں نے پوچھنا تھا کہ شیمپو وغیرہ پڑا ہے شیمپو ختم ہو گیا ہے ایک شیمپو کی بطل چھوٹی لینی ہے یا بڑی لینی ہے میں نے شیمپو کا پوچھا ہے شیمپو شیمپو کا پوچھ رہا ہوں دو بطلہ ہے میں پھر اپنی لیا ہوں یا آپ کے لیے اور اوہ آپ کا بڑا دیچے گر گیا اچھا آپ کے لیے اور لینی ہے یا نہ لیا ہوں میں نے شیمپو کا پوچھا ہے اور باگو کو ابھی چھوڑو ابھی یہ بتاؤ شیمپو کا کہ شیمپو لیا ہوں یا آپ کا یا نہ لیا ہوں وہ پھر گر گیا کیا پتہ دی بھندان ہو گیا ہے اس کو یہ بار بار گر رہا ہے ہاں دیکھو تو صحیح نہیں میں نے آپ کو بولا دوسری باتوں کو چھوڑو صرف یہ بتاؤ کہ شیمپو آپ نے لینا ہے آپ کا لے کر آنا ہے چھوٹی بوتل بڑی چھوٹی بوتل بڑی دو گدیا دو بوتلیں دو بوتلیں آپ کی دو بوتلیں پڑی نہیں نہیں دو بوتلیں آپ کی ہے تو صحیح شیمپو والی شیمپو کے اندر پانی چلا گیا ہے اچھا پھر اب نویں لے کے آنی ہے میری سنو تو میری پہلے میرے باتوں کا جواب دو اور شیمپو کون سا لے انا ہے وہ چھوٹی بوتل کالی بوتل پہلے بتاؤ چھوٹی بوتل یا کالی سفید بوتل یا کالی بوتل ہاں نیل بوتل کیا کروگی کپڑے نیل کو کپڑوں کو نیل کروگی نہیں نہیں ہاں 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 نایے تو اور لے آؤں آپ کے لئے اور لے آؤں چھوٹے نہیں بڑے ہویا بڑے لینے چھوٹے لینے چھوٹے لینے چھوٹے لینے نایے چھوٹے لینے چھوٹے لینے چھوٹے لینے چھوٹیوں کا سیٹ بھی لینا ہے باپی سیما والے بھی آ جائیں گے وہ تو پھر میک اپ بھی کرتی ہے آپ کا اچھا میں کب بھی کرے گیا آپ کا تو پھر آپ کا ہار کانٹے بھی پہنائے گی جوڑیاں بھی پہنائے گی اچھا پاپڑ لے کے دیتے ہیں کون جائے گا لے میں خود نہیں دے رہی پیسے یہ رات کو پوری رات الٹیاں کرتے رہے ہیں اچھا اچھا بی بی کیا لینا ہے پاپڑ پاپڑ لینا ہے چلو میں پاپڑ لے آتا ہوں میں نے کہا وہ ابو جائیں گے نا اڈے پر سبزی لینے تو کچھ فروٹ لے آئیں گے امی دروازہ بنگ کرنا اچھا وہ ابو میں ان کے لئے چلو پھر اور کوئی فروٹ وغیرہ لے آتا ہوں ہاں میں مجھے پتہ نہیں ہے وہ مجھے لگتا ہے چلا گیا ہے شاید میں نے دیکھا نہیں کون غلام باز وہ تو چلا گیا ہے چلا گیا ہے پھر میں نے دیکھا نہیں یہ بھی رو رہے ہیں ہمیں پیسے دو شہر لے میں خود کہتے ہیں تو ادھر سے جاتے ہیں پاپڑ لے کے آ جاتے ہیں ہاں پاپڑ نہیں کھاتے چلو آپ سیب کھاؤ گے کیلے کھاؤ گے سیب کھاؤ گے کیلے کھاؤ گے کیلے کھاؤ گے کیلے کھاؤ گے کیلے یہ کھاؤ نہیں ہے وہ دیکھا وہ آگیا ہے وہ سیمیاں لے کے آیا ہے اوے بیبی فاتما بیبی آج میتھا پکڑا ہے اس کا اس کا یہ جو کھڑی ہے دل کرتا ہے میں کھاؤ نہیں ہوئی طرح ہاں دل کرتا ہے کھاتی نے جو پھر منگانے کا کیا فیدہ نہیں بس یہ ایسے ٹیسٹ کر لیتے ہیں اچھا چلو میں آپ لوگوں کے لئے پتا ہے کیا کیلے بھی لے آتا ہوں سیب بھی لے آتا ہوں ٹھیک ہے اور اور کیا ہو اور انگور ہاں تبھی کھاؤ دے کیا انگور لے آؤں ہاں تیری خیر ٹھیک ہو گیا آپ کے لئے انگور لے آؤں شاہر باپ کے لئے کیا لے آؤں کیلے یا انگور انگور اور آپ کے لئے انگور آپ کیا کھاؤ گی یہ بھی انگور کھاؤ گی انگور کھاؤ گی ہاں یہ انگور کھائے گی امینہ آپ بھی انگور کھاؤ گی کیلے میں وہ چیزیں آپ کے لئے آؤں گا فروٹ میں سے بتاؤ گی کیلے کھاؤ گی یا سیب کھاؤ گی میں اکڈا کھاؤ گی دو بطے آم بالی بوتل کی وآلہ Вالاکم سلام آم بالی بوتل آم بالی بوتل بھی نہیں ہے آم بالی بوتل بھی نہیں ہے جلو آم بالی بھارئا آ دکھا ہاں جا ایسے بنا کے ایسے رکھنا نہیں ہے اس کو کھلانا ہوتا ہے آپ سے نہیں کھائے گا میں اس کو کھلاتا ہوں تو وہ لے آنگا اور آپ کے لئے کوئی چیز لینی ہے کوئی کیا چیز ہوں سیب انگور کے لے ہاں سیب ہوتا ہے انگور کے لے آم اور آم تو باقی آم تو میں نے لیا تھا وہ پڑے ہیں رات میں نے سوچا اگر پیٹی رکھی ہوئی تھی میں نے کہا دیکھتی ہو اگر پڑے ہیں تو ایک اٹھا کے کھاتی ہو کھا لیتی کھا لیتی کھا لیتی اب بھی آپ اب بھی آپ کے لئے کیا لے کر آنا ہے آپ کے بابا تو سیمیاں لے کر آئے ہیں آپ تک کیا فروٹ میں سے بتاؤ ہاں جو بچے کہہ رہے ہیں وہ ہی کہہ رہے ہیں گرمی لگ رہی ہے اس کو چلو جی جاتے ہیں پھر لے آتے ہیں سمان سارا یہ ان کے لئے فروٹ وغیرہ اور باقی جو ہے نا ایک سے انگور کھاؤ گے نا ہاں جی چلو جی ان کے لئے انگور لیتا ہوں اور بھائی ویسے سیمیاں وغیرہ وہ بنا رہے ہیں تو سیمیاں کھائیں گے ایسے ہاں چلو جی چلو جی وہ آٹا بھی لے نا ہاں میں آٹا بھی لے نا ہاں آٹا بھی لے نا ہاں آٹا بھی آٹا بھی کھان دھم ڈال کے آئے ہیں ہاں وہ بھی لے نا ہاں بس وہ بھی لے آتا ہوں میں چلو جی جاتا ہوں میں پھر جلدی لیتا ہی سمان بھی لے آؤں اور آٹا بھی لے آؤں اور باقی روٹین انشاءاللہ شیئر کریں گے تو آپ نے رہنے ساتھ ویڈیو اس کے بالکل نہیں کرنی ویڈیو فول واج کرنی ہے ہاں جی ڈپٹہ ملے نواز کہ چاہیاں جلدی نواز سنا ہو جلدی نواز سنا ہو پھر میں جاو رکھیں گے جو جانیاں دی چاتر ہے جالے ہوئے حضور دے دیکھائیں جو لوگ ہیں مرک سیرا دی پتھرات دے رہا آمنا جلال دا دیکھائیں جو لوگ ہیں میری دونیا جالے ہوئے حضور دے آگے آگے سناؤ دوسری آو آقا آو آقا میں گھر نو سجایا اے و چگار تپے پا میں گھر نو سجایا اے و چگار تپے رہ پا میں گھر نو سجایا اے و چگار تپے پا چلو جی ماشاءاللہ سبحان اللہ امینہ نے جی آپ کو نار سنا دی ہے تو ابھی جو ہے نا ہمیں جاتا ہوں سمان لینے وہ لے کر آتا ہوں پھر ملتے ہیں اٹھا لے آیا ہوں یہ دیکھیں ابھی تو اتار گیا ہوں اور یہ ہے کروٹ ہو جارا بچوں کے لئے اور کچھ سمان لینے تھے اس طرح ہو جارا کیونکہ میں نے کپڑے دونے ہیں تو اس کے لئے سرف نہیں پڑا تھا یہ سمان جانا یہ لے کر آیا ہوں یہ بھی چلتے ہیں پھر دیتے ہیں یہ دار دیکھیں پھر چلے ہیں اندر گئے بٹھے ہیں آواز بند کرنا سلام علیکم سیڈ صاحب سلام علیکم سیڈ صاحب سلام علیکم سردار سردار یہ لو یہ ہے جی فروٹ ہیں وہ صدرہ کے بچے مانگ رہے تھے تو آپ کے لئے یہ لے کر آیا ہوں میں نے کہا اب وہ نہیں کھا سکتے ہیں ساخت چیزیں جپانی پھال یہ جپانی پھال آپ کے لئے امی یہ انگور آپ بکھاؤ اور صدرہ کے بچے اور یہ امی آپ کے لئے کیلسی جیسے گرمی لگتی ہے نا ایک پی لیا کرو اور میری امینا سردار کے لئے جوز کی بہتال ہاں تھنڈی بھی ہے ابو کو ابو کو بھی دینی ہے امی کو بھی دینی ہے ہاں ہاں ہار کٹے وہ تو شام کو لیں گے نا ہاں وہ تو اب بھی وہ گیا ہے وہ جو شہد تھا نا وہ کہتا ہے کہ تھوڑی دیر تک شام کو لے نا ٹھیک ہے وہ شام کو لے آنگا ابھی بہتال پیو ابو کو بھی پلانی ہے اور امی کو بھی پلانی ہے ٹھیک ہے ابو جان آپ سناو ٹھیک ہو ٹھیک ہے ٹھیک ہے گربان کھلے ہوئے ہیں یار میرے کے گرمی لگی ہوئی ہے ہاں اچھا اور یہ لیا ہے میں نے اپنے لیے ایک تو ٹو برچ لیا ہے وہ دوسرا تو امینا نے اٹھا لیا یہ پھر میں نے اپنے لیے لیا ہے تو اور یہ سرف لیا ہے کپڑے دھونے ہیں نا ہاں یہ دیکھو ہاں یہ آپ کی ہے اچھا بات سنو یہ میری سن یہ آپ کی ہے اور یہ جو ہے نا یہ ہے یہ والی یہ میری ہے ٹھیک ہے وہ آپ لگانا یہ میں لگاؤں گا اب میری نہیں اٹھانی وہ کٹھے وہ تمہیں کٹھے ہاں وہ امی اور آپ نہائیں گے اور یہ میں اور اب وہ نہائیں گے وہ امی کو لیتا لے دے وہ لڑ پڑتی ہے اللہ ہاں ہاں تو دیکھو میں جا کے کھڑا کھلاتا ہوں تو یہ سمان ہے اور وہ یہ انگور وغیرہ ہیں یہ امی بانٹ دیں پھر ان کو ان کو دھو کے فریج میں رکھ کے نہ پھر بانٹ دینا اور یہ صرف شیمپو اور یہ ٹو بوش ٹھیک ہو گیا اور آٹا وہ بھی لے کے آگے وہ بھران ہے وہ بھائی کی دھوپ میں کھڑی بھی اس سیڈ پہ اس کو دوسری سیڈ پہ کر دیں چھاؤں والی سیڈ پہ اس کو دھو کھڑ اکی چھو دھو تیر خیر کپڑے کے اوپر کھول کر پھل کر زہر نہ دو اس کو ایک منڈدی مرد ایسے زہر نہیں دیتے کپڑا اس کو ایک منڈدو زہر نہیں دینا مجھے آتا مجھے دو مجھے دو مجھے دو گلاس ایڈر کرو اپنی طرف کرو گلاس سارا ہمیں کپریت ہے یہ تھائنہ ہو رہے ہیں یہ لو یہ کافی ہے ایک گلاس ابو کو دے رہی ہے وہاں سردار وہاں سیدھے ہاتھ سے دیا ہے نا اس کا ڈھکنا دو اس کے اوپر ڈھکنا دو نہیں امی کو بھی تو دینی ہے نا امی کو دینی ہے نا امی کو دینی ہے آپ نے بھی پینی ہے ٹھیک ہے یہ سمان آ گیا ہے امی آٹا آیا ہوا ہے اندر تو وہ پھر بھول گیا نا بھابی کو وہ پھر اٹھا دینا نا وہ دیکھتے رہے ہیں کبھی آٹا نہیں آیا تو وہ دیکھتے ہے ٹھیک ہے چلو جی سلو جی میں بہلے ہاتھ دھولوں یہ دیکھیں سنیں یہ میرا ادھر رکھ دینا نا چاپی چاپیاں ہیں ہاں چاپیاں ہیں وہ ادھر سلو میں یہ رکھ دیتا ہوں میرا شمپو بھی دے دیں پھر یہ نہ ہو کہ میری سردار جو کھڑی ہے یہ پھر میرا شمپو اٹھا لائے ہاں یہ میں اپنے سمان رکھ دیتا ہوں جی یہ اور میں نے ہاتھ بھی دھونا ہے یہ جو اس نے گرا دیا تو یہ رکھنا روٹی کس کی پتنی آئی ہوئی ہے چلو اس کو رکھتا ہوں اندر میں تو ادھر سو اس روم کوئی بھی صفائی فینل کر دی یہ دیکھیں یہ صفائی بھی فینل ہو چکے اور میری چار پائی یہ پڑی ہے اور ادھر مطلب کہ صبح ادھر رکھ دیتا ہوں سارا دن ادھر پڑی رہتی ہے اور رات کو جو انا پھر ادھر واپس لے جاتا ہوں تو یہ ادھر آگی اور اور جو ہے نا اب بھی میں آپ لوگوں کو بات بتا دوں کہ میری ویڈیو نہ آنے کی وجہ مطلب یہ کچھ لوگ بارے ہیں کہ ہم سے ڈار گیا ہے جیسے میری کچھ بہنیں ہیں سسٹر سسٹر ہیں بہنیں ہیں ریاکشن والی وہ کہہ رہی تھی کہ الداف علی بھاگ گیا ڈار گیا تو مجھے ان کا کوئی ڈار نہیں تھا نہیں میں نے ریاکشن والی کیونکہ کمنٹس بھی آ رہے تھے میں ریاکشن والوں کی وجہ سے میں نے ایسے نہیں کیا تھا بات یہ ہے کہ میری گھر کے اپنی پسنل زندگی کا تھوڑا سا ایسے مسئلہ چل رہا تھا تو بس آپ دعا کریں اور مسئلہ ایسے چل رہا تھا اس وجہ سے میرا دل اور دماغ نہیں مان رہا تھا کہ میں ویڈیو بنا ہوں اور دوسرا میرا تھوڑا سا ایک اور کام تھا ملتان گیا تھا ادھر سے پھر واپس آیا اور پھر دوبارہ جانا پڑا مجھے ایسے مطلب تھوڑا سا کام تھا اور ادھر کا بھی ایک کام تھا میں آپ لوگوں کو وہ بھی دکھا دوں کہ یہ دیکھیں میں دکھاتا ہوں آپ کو یہ دیکھیں یہ درخواست ہے جو میں نے دے دی ہے الحمدللہ میری درخواست ہو کے ہو چکی ہے اور ایک یا دو دن میں نا یہ میری درخواست کا ایک دو دن میں اس کا ہو جائے گا افیار ہو جائے گی اگر میرا کام نہیں ہوتا تو پھر افیار ہو جائے گی تو یہ جو ہے نا یہ میں نے لکھتا ہوسن والد محمد بخش قوم جو تو ہی بلوز سکنا فلاڈ کلونی تو ہوا ہے یہ تو یہ میں نے درخواست دینی تھی یہ میرا الحمدللہ یہ کام تو فینل ہو چکا ہے بس ایک یا دو دن میں میرا یہ کام بھی میرے اجھے یہ تھوڑی سی ٹینشن تھی یہ بھی میری حل ہو گئی ہے اور معاملات کچھ تھے جو میں مطلب کہ شو بھی نہیں کر سکتا اور آپ سب کو بولوں گا بھی کہ پلیز آپ لوگ مجھ سے یہ سوال مات کرنا باقی جو روٹین ہے آپ لوگوں نے بولا ہے تو میں ویڈیو میں نے شروع کر دی ہے ویڈیو بنا رہا ہوں اور میرے کچھ معاملات ذاتی زندگی کے پرسنل زندگی کے ہوتے ہیں میں نہیں چاہتا کہ وہ میں اپن کروں یا کوئی ایسی بات ہو جب ہو جائے گا مسئلہ میرا حل یہ میں ترخواست بھی ہے یہ بھی جب سب کام فینل ہو جائیں گے پھر میں خود بخود آپ لوگوں کو بتا دوں گا ابھی جو ہے نا سمجھے کہ آپ لوگ بھی لوگ دیکھیں انجوائے کریں یہ وجہ تھی باقی ویڈیو چھوڑنے کا یہ نہیں تھا کہ مجھے ریاکشن والوں کی وجہ سے کہ بھئی ان کی وجہ سے میں چھوڑ رہا تھا الحمدللہ میں کسی سے نہیں ڈرتا نہ ہی مجھے ان کا کوئی ڈار تھا اور وہ اپنے حساب سے بول دی تھے میں ان کے بھی ویڈیو دیکھ رہا تھا مطلب وہ اچانک سے میرا ایک کچھ ایسا ایک مسئلہ بنا جس کی وجہ سے مجھے ویڈیو نہیں بنا سکا ٹیم ہی نہیں لگا اپنے کاموں میں اور کچھ مسئلے تھے ایسے تو ان کی ویڈیو دیکھتا تھا میں جب جیسے ہی میں تھوڑا سا فری ہوتا تو میں مجھے پتا تھا کیونکہ لاسٹ ویڈیو ریاکشن پر گئی تھی تو انہوں نے تو جواب دینے تھے تو انہوں نے جواب دیے اور پھر جواب ایسے کہ میرا مطلب جو میں نے ان کو ریاکشن والی بہنوں کو اور سب کو میں نے بولا تھا جو میری دماغ تھا کہ میں نے سوچ رکھی ہوئی تھی کہ یار اس چیز کو ختم کر دیں گالی گلوچ کو میرا اصل مقصد یہ تھا یہ مقصد نہیں تھا کہ بہا باقیوں کے میرے خاندان کے خلاف کیوں بات کر رہے ہیں میرا اصل مقصد یہ تھا گالی گلوچ ختم ہو جائے اور جو مطلب میری فیملی کے اوپر باتیں کر رہے ہیں میری مطلب دوسروں کو میری فیملی کے ممبر ہیں خاندان والے ہیں اور کماری بیٹیاں ہیں بہنیں ان کے اوپر ایسے مطلب الزامات اور یہ چیزیں کر رہے تھے تو اس کے اوپر میں نے یہی کیا تھا کہ ایسے چھوڑ دو اور انہوں نے شاید میری بات اس چیز کو سمجھا ہی نہیں وہ بولے آگے سے مطلب میری بات میں یہ کہتا تھا کہ اس چیز کو ختم کریں وہ پھر اس کا اور کوئی مطلب کہ جواب آ جاتا تھا بہنوں کا وہ اور اپنے حساب سے بولتی تھی کوئی نہیں اللہ پاک ان کو بھی خوش رکھے جو جیسا مطلب انہوں نے جواب دیئے یا جو کچھ کیا جو باتیں ہوئیں وہ سب کوئی نہیں اللہ خوش رکھے آپ لوگوں کو بھی وہ دیکھ رہی ہوں گی ویڈیو بھی تو باقی الحمدللہ میرے جو بھی مسئلہ مسائل ہیں جو بھی میرے کام تھے میرے آنا جانا کہیں بھی جو بھی مسروفیات تھیں وہ بس ایک دو دن میں میری حل ہو جائیں گی مسئلہ صاحب میرے حل ہو جائیں گے اس لئے درخواست بھی ہے تقریباً ایک دو دن میں ایف آئی آر بھی ہو جائے گی اور بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو میں مطلب ابھی نہیں بتاتا اور آپ سب سے یہ بھی بولوں گا کہ آپ لوگ انجوائے کرنا باتیں اور کوئی مت پوچھیں تو آپ لوگ کے کہنے پہ آئے ہوں اور باقی آگے انشاءاللہ ویڈیو میری آتی رہے گی تو آپ نے ساتھ رہنا ہے اور ویڈیو کو کھول انجوائے کرنا ہے جو بھی ریٹونی آگے انشاءاللہ شیئر کریں گے ماشاءاللہ سیمیاں پاک گئی کھائی جا رہی ہیں یہ دیکھیں جی امی جان جو ہے نا یہ سیمیاں آدھی کھا چکی ہے یہ دودھ والی ہے یہ دوسری ہے ایسے لگ رہا ہے جیسے یہ سفید سفید ایسے لگتا دودھ ہو اچھا گھی ہے صحیح صحیح چلو جی امی جان جان یہاں پر سیمیاں کھا رہی ہے کھائیں کھائیں پھر وہ فروڈ دھو کر آکتی ہے فریج میں دھو گھنے رکی ہیں پچھے دھو گھنے رکھی ہے وہ پھر تو گرام پانی لگے گا پھر گرام ہو جائیں گا داز بی موٹ رکھتا ہوتے وہ چھتے دھو گھنا چلو ایسے لے ابو ترا بیٹھا تھے لوڈیے یا کوئی لگٹھی مجھے بھوک ہوتی تو میں کھا لیتا بھی ہے انہی بھوک نہیں ہے وہ ادھر گیا تھا چوکی پہ پلس چوکی پہ ادھر سے پھر ابھی واپس آیا ہوں تو ادھر مطلب کہ ایسے گرمی میں پلس چوکی پہ ادھر اپنے جیٹا پہ گیا ادھر سے پھر خان پر ادھر صدر تھانے گیا ادھر سے پھر ابھی ادھر واپس آیا ہوں میں نے کہا کہ اتنا مطلب وہ چائے پی لی تو وہ پھر میری بھوک ہی مر گئی یہ چاہ پی لیتا مرائی صاحب تو بھوک ہی مر گئی جیسے لگے کہ پھر کھا لوں گا انشاءاللہ چلو آپ کھائیں نہیں نہیں آپ کھائیں میں میٹھا ویسے بھی نہیں کھاؤں گا پی پی میرا لوگ ہو جاتا ہے میں آپ بھی بس کھاؤں گا میرا آپ نہیں میٹھا بنوں گا پی پی لوگ ہو جاتا ہے چلو صحیح ہے آپ کھائیں کھائیں چلو جی ملتے ہیں پھر کوئی دیر میں میں نے کہا ہمیں کہ بتا دو ہمیں کھانا وغیرہ کھا رہی تھی اور امینہ پتہ نہیں پھر کہاں چلے گئی تو دوتے کو خوراک کھلا دوں دوتے کو ویلکم بیک اس وقت میرا سر فل پھٹا جا رہا تھا کی وجہ سے سر پھٹا جا رہا تھا اس لئے پھر کوئی دیر ریسٹ کیا مطلب سو گیا تو ابھی اٹھاؤں تو شام کا ٹائم ہو چکا ہے اثر ہو رہی ہے تو باقی جو ہے نا روٹین میں نے کہا شیئر کرتے ہیں روٹین کیا شیئر کریں امی والے ابو امینہ بچے صدرہ مولان باس وہ سارے ادھر بیٹھے ہوئے ہیں اور یہاں پہ سمجھیں کوئی بھی نہیں میرے علاوہ اور دوسرا جو ہے نا سسٹر پوچھ رہی تھی سونو سسٹر اس کے ٹاپک پر بات کر رہا ہوں میں نے ابھی وفیر ویڈیو دیکھی میں نے کہا چلو وہ یہ نہ سوچے کہ میرا بھائی میری بہن بنی ہے اور میں اس کا بھائی اور بھائی اس کو جواب نہ دے یہ تو ہو نہیں سکتا اس نے مجھے بولا کہ بھائی آپ مجھے دو سوالوں کے جواب دیں آپ نے مجھ سے سوال کیے اور آپ مجھے میرے سوالوں کے دو سوالوں کے جواب دیں تو سسٹر جی آپ نے مجھ سے سوال پوچھے ٹھیک ہے میں ان کا بھی جواب دیتا ہوں اور آپ مطلب تینوں سسٹریں ہو گئی تینوں نے مجھے میرے اصل جو میں نے شروعات کی تھی ویڈیو میں اس چیز کو آپ تینوں نے سوچا ہی نہیں سمجھا ہی نہیں نہ ہی اس ٹاپک پر بات کیا آپ نے مطلب کہ اور باتیں شروع کر دیں میں نے بولا تھا کہ آپ لوگوں نے مجھے مجھے اور میری فیملی کو اور ہماری لیڈیز کو ایسے ان کے اوپر الزام نہ لگائیں ان کے اوپر گالی گلوچ نہ کریں یہ اچھی بات نہیں میں نے شروعات بھی ہاتھ جوڑ کر بولا تھا یاد ہوگا کہ گالی گلوچ مت کریں باقی ہے جو غلط کر رہا ہے جیسے کر رہا ہے ان کو حال پر چھوڑ دیں آپ لوگوں کا جواب آئے کہ آپ اپنے سالے کو بولو یہ کرو وہ کرو مطلب آپ لوگوں نے اور باتیں جواب کی مجھ سے دو سوال پوچھے اور یہ سوچا کہ وہ غیب ہو گیا ہے الدا بھائی کہیں چلے گئے ہیں گم ہو گئے ہیں اب ان کا کوئی اور کونٹینٹ آنے والا ہے نمبردار کی طرح یہ بھی اگواہ ہو گئے ہیں واہ بین واہ کیا بات ہے آپ کی تو بات یہ ہے آپ نے پوچھے نہ کہ سوال کا جواب دو کہ اس کے اوپر ربینہ کے اوپر الزام ہے جو اس کی قسم اٹھاؤ اپنی بچوں کے سار کیتے بتاؤ کہ وہ جھوٹا الزام ہے یا سچا ہے میں وہ اس ختم کر دوں گا تو میرا میری آپ کے لئے یہی جواب اس بات کا جواب یہ ہے مجھے یہ بتائیں جب یہ سونا چوری ہوا میں اس وقت ساتھ تھا جب یہ ربینہ احمد کے گھار آئی تھی ساب ادھری تھے ربینہ سے اس سر سے پوچھیں کہ اس وقت میں ادھر تھا میں ڈیوٹی پر تھا یا ادھر تھا یہ ہو گیا مطلب کہ ایک تو یہ بات ہو گئی کہ سونا چوری والی کہ مجھے نہیں پتا تھا کہ بیچ سونا چوری ایک بندہ ہوتا ہے نا آنکھوں دیکھتا ہے میں اپنے آنکھوں سے دیکھوں گا تب میں ایسے خامخواہ کی میں قسمیں اٹھانا لگ جاؤں کہ ہاں جی میں قسم اٹھاتا ہوں نہیں اس نے کیا بات اب سمجھنا آپ اس احمد نے مجھے دکھائی تھی چیٹنگ اور جب یہ رولہ بنا تو میں نے اس سے پوچھا کال کر کے ہاں احمد کے کیا مسئلہ ہے یہ جو ایسے سونے کا کر رہے ہو تو اس نے بولا بھی میرے سونہ چوری ہو گیا ہے اس نے مجھے بتایا ٹھیک ہے تو جیسا مطلب کہ مجھے جیسے آپ کو روبینا سسٹر نے بولا کہ ہاں جی میں میں نے چوری نہیں کی تو ایسے مطلب جو بھی بولا تو آپ نے اس کے اوپر یقین کر لیا تو ویڈیو وغیرہ مطلب آپ بولتی ہو کہ بچوں کی قسمیں کھا رہی تھی ایک بات میری یاد رکھنا جو زیادہ قسمیں کھاتے ہیں اکثر جھوٹے وئی ہوتے ہیں جو زیادہ قسمیں کھائیں بار بار قسم کھائیں ہر ایک بات پہ چھوٹی سی چھوٹی بات پہ فوراں قسم اٹھا لیں سمجھے کہ جھوٹا بندہ وہ ہے اور جو سچا ہوتا ہے وہ بار بار ہر بار قسم نہیں اٹھاتا وہ یہ نہیں کہتا کہ یار قسم چھوٹی چیز نہیں ہوتی بار بار قسم اٹھاتے رہیں اٹھاتے رہیں یہ اچھی بات نہیں ہے اس کو چلو ٹھیک ہے چھوڑیں مجھے یہ بتائیں کہ میں نے جب دیکھا ہی نہیں اپنے آنکھوں سے مجھے جیسے بتایا گیا اور پہلے میں یقین نہیں آپ کے کہنے پہ کہ میں پہلے اس کے اوپر یقین کیوں کالوں آپ یہی بولوگی کہ آپ نے اس کی باتوں پہ یقین کالیا آپ نے دیکھا تھا تو بات یہ ہے کہ میں نے اس کی بات پہ یقین تب کیا کیونکہ احمد نے مجھے روبینا سسٹر کی چیٹنگ دکھائی تھی اس چیٹنگ میں تھا اسی روبینا سسٹر کا نمبر تھا ایک بندہ ہوتا ہے دوسرے نمبر سے میسیج کرتا ہے وہ سمجھ جاتا ہے سسٹر کے نمبر سے جو میرے خیال ابھی چل بھی رہا ہے اسی نمبر سے مجھے میسیج اس نے چیٹنگ دکھائی سسٹر قسمیں اٹھا رہی تھی واسطے دے رہی تھی کہ احمد بھائی آپ کو آپ کے بچوں کا واسطہ آپ کے بچوں کی قسم لگے آپ کو مطلب اتنی وہ واسطے دے رہی تھی مطلب وہ میسیج میں نے پڑھے جو میں دیکھ چکا ہوں تو بند کر دے واس اس کو بند کر اس کو بند کر دے تو وہ جو اتنی واسطے اور قسمیں دے رہی تھی جب میں نے وہ چیٹنگ دیکھی میں نے کہا ہے سوچا آپ دیکھیں اگر روبینا سسٹر کے نمبر سے میسیج چیٹنگ سارے سکرین شوٹ ہو میں آپ کو دکھاؤں کہ سسٹر یہ دیکھو یہ بات ہے تو آپ بھی یقین کر لوگے کیونکہ نمبر اسی کا ایک بندہ ہوتا ہے نا آپ کسی رونگ نمبر سے کرتا ہے پھر بھی سمجھ آتا ہے نمبر بھی روبینا سسٹر کے پاس ہے میسیج کی چیٹنگ بھی یہ تو سونا چوری کے بات کی ہے نا ایسے نا سونا چوری ہوا اس کے بعد کی یہ مطلب آگئی جو جواب دینا ایک تو بندہ پہلے ہوتا ہے یا تو کوئی بندہ پہلے بات کرتا ہے اور میسیج آتے ہیں تو پھر سمجھ آتا ہے کہ ہاں جی پہلے اس کو کیسے اس چیز کا پتہ تھا کہ بھی سونا چوری آگئے ہوگا یا اس چیز کے اوپر ہماری بحث ہوگی تو ہم یہ میسیج کر لیں اسی سسٹر کے روبینا سسٹر کے نمبر سے میسیج تھے میں نے جو اپنی آنکھوں سے دیکھا میں وہ بتا رہا ہوں تو میں نے جب دیکھا میں نے کہا یار اتنی واسطے دے رہی ہے اور قسمیں اٹھا رہی ہے کہ آپ کو فلان کی قسم آپ کو اپنے بچوں کا واسطہ آپ کو پتہ نہیں کون کون سے ایسے مجھے ابھی یاد نہیں ٹھیک سے اتنا مجھے یاد ہے کہ بچوں کے واسطے بھی دے رہی تھی تو بول رہی تھی کہ بس اس چیز کو ختم کرو میں آپ کا سونا واپس پہنچاتی ہوں یہ میسیج میں نے دیکھے آپ تک پہنچا دیتی ہوں باقی مجھے نا یہ اس چیز میں مت رگڑو یا ایسے مطلب میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں تو اس حساب سے مجھے چیٹنگ اس نے دکھائی جو سکرین شوٹ تھے اس کے پاس تو پھر میں نے دیکھا میں نے پھر کیا کیا آپ نے بولا نا کہ اس وقت آپ بھی ویوز کے لیے ایسے بول رہے تھے اس وقت پھر میں نے ویڈیو میں نے آپ کو یہ بھی بولا ہے کہ میری ویڈیو جا کے دیکھو ان دنوں کی آپ کو پتہ چال جائے گا میں نے ان دنوں پھر ویڈیو لگائی میں نے پھر یہ بولا احمد یہ تماشا بند کر دے تم لوگوں کو میں نے روکا تھا کہ ہر ایک جگہ سے ایسے رشتے مت بنایا کرو تم نے ایسے رشتے بنا لیے اب ایسے مسئلہ ہو گیا تو اب تم روتے ہو یا ایسے مسئلے کر رہے ہو مطلب تو روبینا سیسر کی میں نے تھامنیل بھی لگائی تھی فوٹو بھی لگائی تھی یہ بات ہے آپ کے سوال کی آپ کے سوال کا جواب ہے جو آپ نے بولا کہ مجھے اس چیز کے لیے قسم اٹھاؤ تو اس چیز کا یہ آپ کا جواب ہو گیا اور دوسری بات کہ ڈرامے والی بھی نمبردار کا یا اسلام خان کا یا جو بھی ایسے مطلب وہ ڈرامے تھے آپ اس کی قسم اٹھاؤ کہ یہ ڈراما تھا یا سچ تھا پہلی بات یہ ہے کہ میں اگر بولوں بھی نہ تو آپ نے یقین نہیں کرنا کیونکہ کسی نے یقین نہیں کرنا جب اگر کوئی بندہ ایسے بات کر رہا ہے اس کے اوپر یقین نہیں ہے پھر قسمیں اٹھاتا رہا بار بار بھی ہاں میں قسم اٹھاتا ہوں جو ان کا اگر آپ کو یہ اچھا ایک بات یہ مجھے بتاؤ ویسے تو آپ ان کی ہر چیز کا بولتی ہو کہ یہ ڈراما کر رہے ہیں ان کا بھی میرا بھی کسی کا بھی آپ بولتی ہو کہ یہ ڈراما کر رہے ہیں تو بس ڈراما اگر آپ کے ذماغ میں آپ سب کے یہی سوچ ہے کہ وہ ڈراما چل رہا ہے تو پھر کسی اور کو آپ قسمیں اٹھانے پر یہ کون سا سوال آ گیا یہ قسم اٹھاؤ جب آپ کو اس چیز کا یقین ہی نہیں آپ کہتی ہو کہ ڈرامے ہیں کسی اٹھاؤ تو پھر کسی اٹھوانے کا کیا فیدہ میری پیاری سی بہن کونٹینٹ ٹاپک یہ گیب ہو گیا ہے تو یہ میں نہیں کر رہا تھا میں نے آپ کو پہلے ویڈیو میں مثلا پہلے بھی میں ذکر کر چکا ہوں میرا پرسنل لائف کا پرسنل زندگی ہوتی ہے جیسا کہ آپ کی اپنی پرسنل زندگی ہے آپ ریاکشن کر رہی ہو وہ الگ بات ہے لیکن آپ کی پرسنل لائف تو ہے تو میری اپنی پرسنل لائف میں کچھ ایسے معاملات تھے اور جن کی وجہ سے میں چار دن گئے ویڈیو چار تین چار دن ویڈیو نہیں آئی میری اور مطلب کہ میں نے یہ بھی بولا کہ میں چینل چھوڑ رہا تھا لیکن پھر پبلک کی دیمانڈ اور آپ کی دیمانڈ آگئی اور میری سب سے پہلے میری ماں باپ کیا آگئی ان کی ڈیمانڈ تھی کہ میں ویڈیو بناوں تو الحمدللہ آ چکا ہوں اور میری سونی سی بہن میری پیاری سی بہن تینوں بہنوں کو یہی کہ آپ لوگوں کے سوال ایشہ سسٹر کے بھی سوال تھے نہیں کبھی آپ کو گالی گلوچ نہیں کی تو مزید وہی بات ہے کہ رہتا پھیلتا جائے گا تو میں ساری ثبوت بھی دکا سکتا ہوں میرے پاس ثبوت بھی ہیں میں اس چیز پر میں نے میرا مقصد تھا کہ یہ گالی گلوچ ختم ہو چینل وہ ختم ہوئے اور وہ آپ نے بولا کہ ہم نے وار دیئے وہ چینل خود بند ہوئے ہیں آپ نے کچھ نہیں کیا انہوں نے خود بند کی ہے یہ وارنے والی بات یہ آپ لوگوں کو بات دکھائیں یا سنائیں اور باقی رہی بات ان چیزوں پر میں یہی کہتا تھا کہ گالی گلوچ ختم ہو میں نے شروعات یہ کی تھی یہ بولا تھا باقی آپ لوگوں کی مرضی ہے لوگ کسی وہ آپ کو بولیں میں نے یہ وارننگ بھی نہیں دی تھی آپ نے کہا تھا کہ بھائی نے آپ دھمکیاں شروع کر دی وارننگ تو دھمکیاں اور وارننگ والی بات ہی نہیں تھی میں نے یہی بولا تھا اللہ آسٹ آپ بول رہی ہو نا کہ بھائی جب آپ کو میں نے باتیں کی سیدھی سادھی مطلب میں سیدھے لفظوں میں باتیں باتیں کی آپ نے تھوڑا سا تلخ لہجہ استعمال کیا بات بہی آگی نا آپ نے تلخ لہجہ استعمال کیا اور تلخ لہجے کے بعد پھر میں نے کوئی ویڈیو ایسی لگائی تو میں نے یہ بولا تھا کہ میں نے کہا جب میں یہی کہہ رہا ہوں کہ میں آپ کے آپ نے بولا کیا کہتے ہیں مطلب یہ کہ احمد نے گلتیاں کی میں انہیں اس کو بولا یار گلتی کی اب تسلیم کر معافی مانگ بات ختم کر اور یہ گالی گلوچ کو ختم کر یہی بات ہوئی نا تو اس نے بھی معافی مانگی اور سب کو چینل بھی آپ نے بولا کو گالی گلوچ کو ختم کرو ٹھیک ہو گیا یہ سب ہوا اس کے بعد پھر بھی آپ نے بات کو آپ کا کیونکہ کام ہے رییکشن والا جیسے آپ بولتی ہو نا کہ میرا ہے بھائی رییکشن والا کام تو میں نے تو رییکشن دینے ہیں جو بھی ہے تو ادھر تو آپ کی مجبوری ہے کہ مطلب میں میرے پیٹ میں درد ہوگا جو رییکشن ہوگا وہ پیٹ درد کا بھی رییکشن ہوگا کہ اوہ الطاب بھائی کے پڑا ہے پیٹ میں درد آج بتاتی ہوں میں حقیقت کے الطاب بھائی کو پیٹ میں درد کیوں پڑا مطلب یہ جس مزاگ کا راتہ رییکشن کا آپ کا کام ہے تو آپ نے رییکشن تو ویسے بھی دینے ہیں مطلب کہ اگر آپ ایسے بول دوگی ختم کر دوگی اس بات کو تو پھر آپ بولو گے کہ یار میرا تو کام رییکشن والا ہے وہ مافیا مانگ لیں سب کچھ کر لیں پھر آخر کوئی ویڈیو آئے گی مجھے ٹاپک ملیں گے مطلب ہم خود ٹاپک آپ کو دیں گے تو آپ نے تو رییکشن کا کام کرنا ہی کرنا ہے تو یہ باتیں ہو رہی تھیں مطلب گالی گلوچ والی شروعات جو ہوئی تھی کہ گالی گلوچ ختم کرو الزام لگانا کسی کی ماں بہن پر وہ ختم کرو اگر آپ نے نہیں لگایا روبینا سسٹر نے بولا ہے تو آپ کا حق بنتا تھا کہ آپ کے گھر میں بھی ماں بہن ہے آپ کے گھر میں بھی بیٹیاں ہیں تو آپ ایسا یہ نہ کہتی کہ اس کو روبینا کو بول دیتی چاہے لاکھ بار سہی آپ اس کی سیڈ لے رہی ہو آپ اس کو بول دیتی کہ بہن میں بھی عورت ہوں آپ بھی عورت ہو کسی کی کماری بیٹی کے لیے کسی کی کماری بہن کے لیے ایسے ہم باتیں کریں ایسے الزام لگائیں یا چاہے حقیقت ہو یا کچھ بھی ہو مطلب تو آپ کا رائٹ تو نہیں منتا نا میری بہن کہ آپ جا کے ایسا باتیں کرو کہ ایسے بولو کہ ہاں جی یہ ویس اس کی چلا دو یہ تو اچھی بات نہیں میری سونی بین میری شہزادی بین یہ چیز کو آپ سمجھو میرا مقصد یہی تھا باقی آپ لوگوں کو غصہ آیا آپ لوگوں نے کچھ اور وے پہ راستے پہ چلا دیا اور پٹڑی پہ چلا دیا وہ آپ لوگوں کی اپنی مرضی ہے میں کچھ نہیں کہہ سکتا الحمدللہ آ گیا ہوں اب اور میرے اپنے جو ابھی کام تھے دعا ہے کہ اللہ کرے گا انشاءاللہ ایک دو دن میں کمپلیٹ ہو جائیں گے جیسا کہ آپ لوگوں کو میں نے دکھائی ہے درخواست بھی دکھائی ہے میرے کچھ کام ہے جو میں کر رہا ہوں تو آپ لوگوں نے دعا کرنی ہے کہ وہ بھی ہو جائیں انشاءاللہ تو باقی روٹین جو ہے نا ہماری چلتی رہے گی اور یہ بھی میں نے بولا ہے کہ میری ویڈیو جو ہے نا آئی ہے تو مجھ سے یہ مت پوچھنا کسی سے بھی مطلب کہ آپ بھی ریکشن والی بہنوں کو بھی بول رہا ہوں کہ اس ٹاپک پہ ابھی میرا یہ پرسنل لائف کا ہے اور پرسنل لائف پہ آپ مت بات کرنا ٹھیک ہے آپ کی میربانی ہوگی آپ کا ایک بھائی اگر سمجھتی ہو تو اس چیز کو مت شیئرنا باقی رہ گئی بات دوسرا ویڈیو کی انشاءاللہ میری ویڈیو آتی رہے گی ضرور اور ساپ بہن بھائیوں کا شکریہ تو میں نے ویڈیو سٹارٹ کر لی ہے اب تو ویڈیو یہ تو مکمل ہو گئی ہے انشاءاللہ کال سے ہمارا پراپر جیسے پراپر جیسے ویلوگ آتے ہیں وہ ہی آئیں گے اور جو سسٹم ہوتا ہے وہ انشاءاللہ ہوگا اور جو مطلب کہ مسئلے مسائل تھے جو بھی مسئلے چال رہے ہیں جو کچھ تھا وہ بھی انشاءاللہ میں ابھی نہیں شیئر کرتا انشاءاللہ بعد میں وہ بھی آپ لوگوں سے شیئر کر لوں گا تو گرمی بہت زیادہ ہے آپ بھی نہا کے آئے ہوں حالت دیکھنے مسینہ اور امینہ کپڑا ایسے دوپٹا کر رہی ہے گرمی لگی ہوئی ہے تو اس ویڈیو کے یہ پرینڈ کرتے ہیں امید ہے کہ آپ لوگوں کو یہ ویڈیو اچھی لگی گی اور بہت ہی خوش ہوئے ہوں گے آپ سب بھی اور میری بہنیں ریاکشن والی بھی خوش ہوئی ہوں گی تو ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے اپنا خیال لکھیں ہمیں رکھیں دعوں میں یاد اللہ حافظ اللہ حافظ بولو اللہ حافظ بولو اللہ حافظ بائی 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 بولو بائی بائی بولو بائی پاکستان زندہ